اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں امید کرتا ہوں ٹک ٹاک ہوں گے میرا نام ہے سمی اللہ سکھا رہا ہوں آپ کو پاور پوائنٹ اور آج کی ویڈے میں ہم جانیں گے ورلڈ آرٹ سٹائل کے بارے میں سب سے پہلے آپ ایک ٹیکس بوکس بنائیں اس کے اندر کوئی ٹیکس لکھیں اور پھر آپ کو فارمی ٹیپ کے اندر آنا ہوگا اور یہاں پہ مل جاتا ہے ورلڈ آرٹ سٹائل اس کے اندر مختلف سٹائل ہوں گے یعنی اس بٹن کو پہ کلک کریں تو یہاں پہ کچھ پری سیٹس ہیں بنے بنائیں آپ کو مل جائیں گے جیسا آپ نے ماؤز کو ہور کرنا ہے اس کے بعد کلک کر دیں گے تو آپ کا ٹیکس کچھ اس طرح نظر آئے گا آرٹ اس کے علاوہ آپ کوئی کلر فیل کرنا چاہتے ہیں ٹیکس کے اندر تو یہاں سے کلر پک کر سکتے ہیں اور ایون کیا پچر فیل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں گریڈین فیل کرنا چاہتے ہیں یا پھر ٹیکچر تو یہاں پہ پک کر سکتے ہیں یہ میں نے کلک کیا تو ٹیکچر اس کے اندر فیل ہو چکا ہے اور اگر آپ پچر فیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے پر کلک کریں پات دیں جہاں پہ آپ کی پچر سیف ہے تو میں اسے پک کر لیتا ہوں کلک کرنے گا تو دیکھیں اس کے اندر پچر جو ہے وہ فیل ہو چکی ہے سو کوئی سالٹ کلر فیل کر دیتا ہوں فیل وقت کے لئے یہ ہے اور یہاں پہ جو سٹائل ہے وہ اس طرح یہ رکھ لیتے ہیں اس کے بعد آولائن دینا چاہتے ہیں تو کوئی کلر پک کر لیں جیسے میں یہ کلر پک کر لیتا ہوں آولائن میں اور آولائن کا ویٹ بڑھانا چاہتا ہوں تو یہاں پہ آ کر ویٹ بڑھا پاؤں گا اس کے علاوہ آولائن کا سٹائل چینج کرنا جیسے ڈیش سے ہے تو اس طرح کلک کروں گا تو کچھ اس طریقے سے یہ نظر آئے گا تو یہ تھے گائز آولائن کے حوالے سے اپشن اس کے علاوہ ٹیکس افیکٹ کے اندر کچھ پریسٹس مل جاتے ہیں جیسے شادو ریفلیکشن گروہ بیول 3D اور ٹرانسفارم جیسے اپشن بھی مل جائیں گے کچھ اس طرح یہ دیکھیں ٹیکس ہو جائے گا اور اگر آپ اس بٹن کے پر یوں کلک کر دیں تو پہلا جو بٹن ہے وہ ہے یہاں پہ فل آولائن کے حوالے سے بلکہ سیم اپشن وہی ہیں جو ہم سیکھ چکے ہیں جو دستہ ویڈیو میں فل کے حوالے سے اور آولائن کے حوالے سے بلکہ سیم وہی اپشن آپ انہیں ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں اس طرح ہٹا دیتا ہوں بلکہ یہاں پہ کلر اگر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہاں سے جو آولائن ہے وہ فیل وقت میں یہاں پہ نن کر دیتا ہوں اور جو دیگر آپشن دیئے گئے ہیں ان کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں نن کر دیتے ہیں اسے بعد میں دیکھیں گے پہلے اس کے بارے میں جا لیتا ہوں ٹیکس باکس یہ کیا ہے اس کے اندر ورٹیکل الائنمنٹ ٹیکس کی ٹریکشن اور وہی دیگر آپشن جو ہم گزرسہ ویڈیو میں دیکھتے آ رہے ہیں جیسے مارچن ہے رائٹ لیپ ٹاپ بٹن پہ اور کولم وغیرہ کے استعمال کرنا ہو تو یہاں سے کر سکتے ہیں سو جانیں گے اب اس بٹن کے بارے میں یعنی ان اپشن کے بارے میں پہلا آئے اس کے اندر شیڈو بلکل وہی اپشن ہے جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہے تھے اس پر پہلا آئے جی شیڈو شیڈو کے پر کلک کریں تو یہاں پہ پر پیسٹ چیوز کر سکتے ہیں کچھ اس طرح اندھے کے ٹیکس کے پیچے شیڈو آ چکا ہے اور اسی طرح سے مزید بلر بھی کر سکتا ہوں یہاں پہ کلہ وغیرہ چوز کر سکتا ہوں سو میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں نن اسی طرح گائز آپ ریفلیکشن یعنی ریفلیک کرے گا آپ کا ٹیکس کچھ اس طریقے سے اور ٹرانسوئرنس اور سائز بلر ڈسٹنس یہاں پہ آپ پک کر سکتے ہیں اور ان سبھی آپشن کو آپ ون بائی ون کر کے ایکسپلائر بھی کر سکتے ہیں جیسے 3 ڈی روٹیٹ ہے تو دیکھیں میرا جو ٹیکس ہے کچھ اس طرح روٹیٹ کر جائے گا اور باقی ایکس وائی زی پوزیشن جو ہے یعنی روٹیشن جو ہے وہ میں یہاں پہ چین کر سکتا ہوں یا پہ ریسیٹ اور ٹیکس کو فلیٹ بھی رکھ سکتا ہوں اس کے علاوہ اور 3 ڈی فارمیٹ کے اندر آ کر دیکھیں تو کچھ اس طرح یہ فارمیٹ بن جائے گا ٹیکس کا یہ دیکھیں کافی نائس لک دے رہا ہے ٹیکس جہاں آرائٹ اس کے علاوہ آپ ایجز کو سافٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سافٹ کر سکتے ہیں جو کہ فل وقت یہاں پہ کام نہیں کر رہا سو گائز یہ تھے سارے سارے اپشن ٹیکس کے فیکس کے حوالے سے اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ٹرانس فارم کا جو افیکٹ ہے یہ یہاں پہ زائد نظر آ رہا ہے ان پری سیٹس میں سے آپ کوئی بھی پک کر سکتے ہیں کچھ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں ٹیکس کو یہاں پہ یہ اپشن نہیں ملیں گے جیسے یہاں پہ 3 ڈی روٹیشن ہے اس کے بعد 3 ڈی فارمیٹ ہے یہ سارے سارے یہاں پہ یہ مل جائیں گے لیکن یہ جو اپشن ہے یہاں پہ ٹرانس فارم کے حوالے سے یہ صرف اور صرف یہ ریبنز کے اندر ہی آپ کو ملیں گے کچھ اس طریقے سے روٹیٹ وغیرہ کرنا ہو تو یہاں پہ یہوں کر سکتے ہیں کوئی بھی سٹائل وغیرہ لگانا ہو تو یہاں سے پک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے بن جائے گا اس کے علاوہ مزید آپ اسے نیو ایڈ بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے اندر ہی یہ دیکھیں اگر میں اسے پک کر لیتا ہوں یہ تو یہاں پہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ مزید سے روٹیٹ کر دے گا آرائٹ اس کے علاوہ اور پک کر کے دیکھتا ہوں میں یہ مزید کیا نہیں میں اسے پک کیا اور یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے یہ ٹیکس کو بنا رہا ہے رائٹ اس پینل کو میں کلوز کر دیتا ہوں سو گائیس یہ تھے سارے کے سارے آپشن ورلڈ آرٹ سٹائل کے بارے میں جس کے اندر ہم نے سکھا فیل آور لائن اور ٹیکس کے افیکٹ کے حوالے سے اور یہ جو بٹن ہے یہ ڈسکرپشن دینی ہو پچر کے نیچے تو یہاں پہ دے سکتے ہیں یعنی کوئی اپجیکٹ ہے تو ڈسکرپشن دے سکتے ہیں اور یہاں پہ سائز کے حوالے سے اپشن ہے جو کہ ہم اگزیسہ ویڈیو میں جان چکے ہیں سو گائیس یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے سکھا ورلڈ آرٹ سٹائل کے بارے میں اور ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ